سولن کے لوی مہاجن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت کیونکہ لوی پری میچور بچہ تھا اور جنم سے ہی وہ مائلڈ سرویر پلسی بیمار سے گرس تھا اس بیماری کے چلتے لوی کا دماغ شریر کے انگوں پر نینترن نہیں کر پاتا تھا یہی کارن رہا کہ وہ چلنے پالنے میں آسمر تھا لیکن لوی کی ماں سیما مہاجن اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کی ٹھان چکی تھی اس لیے اسے جم لے کر گئی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بھی سواستے ہو وہیں بیٹا لوی نے بھی ہار نہیں مانی وہ بھی روز جم جاتا ٹریڈ میر پر چڑھتا پھر گرتا اور پھر ہمت کر کے پھر اس پر چڑھتا جس کے چہرے پر کبھی بھی شکن اس نے دیکھنے کو نہیں دی آج وہ اس ٹریڈ میر پر دوڑنے لگا ہے جم میں لوی اور اس کی ماں سیما مہاجن کی محنت دے کر جم میں آئے لوگ بہت حیران ہیں ان لوگوں میں سے ایک محلہ دیویا جو پیشے سے ڈاکٹر ہے وہ لوی کی دوست بن چکی ہے اور لوی کی محنت سے بہت پریریت ہے دیویا کا ماننا ہے کہ لوی نے ثابت کر دیئے کہ پریستیتیں جتنی بھی ویشم کیوں نہ ہو مگر اگر آپ ہار نہیں مانتے ہیں تو جیون میں آپ سب کچھ پا سکتے ہیں وہیں لوی کے ٹرینر چھویلال نے بتایا کہ جب لوی کی مدر اسے جم نے لے کر آئی تھی تو وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ایک بچہ جو چل نہیں پاتا ہے وہ کچھ پکڑنے میں اسمر تھے وہ جم کیسے کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے پہلے لوی کو منع کر دیا لیکن اس کی مدر نے اسے آگرے کیا تو وہ مان گئے اور اسے سکھانے لگے مشین پر تو بہت مشکل سے کھڑا کرتے تھے کھڑا کرتے ہی لوی گر جاتا تھا لیکن اس نے اور اس کی ماں نے کبھی ہار نہیں مانی اور دھیرے دھیرے مشین پر وہ کھڑا ہونے لگا اور کچھ ہی دنوں میں بھاگنے بھی لگا ہے انہوں نے بتایا کہ لوی کا دماغ جو ویٹ کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن شریر ساتھ نہیں دیتا ہے لیکن لوی کوشش کرتا رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ویٹ بھی اٹھا کر چلنے لگا ہے جم میں سبھی لوگ حیران ہیں اور سبھی لوی کے فین ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ آج بھی لوگوں کو لوی سے سیکھنے کی آوشکتا ہے کیونکہ جب ایک یوک جو چل پھر نہیں سکتا ہے اس نے کسرت سے اپنے شریر کو تندرست کر لیا تو لوگ ڈاؤن میں اپنے گھروں میں قید اور مانسک تناب و پریشانی سے گجر رہے لوگ کسرت کر کے اپنے شریر کو تندرست کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں جب وہ ان کی مادر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹھا ایسا ایسا ہے تو آپ کروا سکتے ہو تو میرے کو پتا تھا میں دیکھا بھی نہیں ہوتا تو میں نے بولا اسے کروا دیں جے تو جب وہ اس کو لے کے آئے تو اب میں بھی ایک گھری کے لیے تو ایسا ہو گیا کیونکہ اس کو تو ہاتھ پیر ہی نہیں چل پاتے تھے پیرس ہی نہیں ٹکا پاتا تھا شریر میں اور انگوٹھوں کے بل سے رہنا اس نے اور کسی کو پکڑنا تو چھوڑ جانا کسی کو پکڑنا تو اسی کو گرا دیتا تھا خود نہیں سمجھ پاتا تھا تو ایک پل کے لیے تو میں نے اسے کو انکار بھی کیا تو نہیں کر پائیں گے ہم بھئے یہ کہ بھی اس میں خود اپنے آپ پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو کشمتہ نہیں ہے تو ہم کیسے کرا پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جیسا بھی آپ کرا سکتے ہو بھی ہم نے سنا ہے کہ کرا لوگے آپ بڑیا کرا لوگے تو میں نے بولا بھی اتنا ٹائم نہیں دے پائیں گے ہم نہیں کرا پائیں گے تو آپ کو ہمت کر سکتے ہو تو ہم ساتھ میں کرا دیں گے تو ہم نے کہا ہم ساتھ دیں گے اور آپ کرا دو تو یہی کرتے کرتے کچھ ایک سال تک تو ہم اس کو صرف اٹھانا بٹھانا اور کسی مشین میں لے کے رکھنا اور میٹنگ میں اور یہی کرواتے رہے تو ایک سال کے بعد تھوڑے اس میں ہمت آئی ہمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پگڑ لیتا فگرو تو اس میں پھر تھوڑا سا ہمارا کو دکھا کہ ساس آ گیا اس میں کر سکتا ہے تو پھر انہی سالوں میں ہم نے اس کو کافی اچھا ڈمبل سے ہو گیا روڈ ہو گیا مشین میں ہو گئے میں کافی اچھا سائٹل ہو گیا ان چوجوں میں کافی اس کو اکیلا ہی کروانا شروع کر دیا تو ایک گھنٹے تک کرواتے تھے تو اس میں اس کے کافی شریف میں مومنٹ آ گئی تو اس ایک سال میں تو کافی ہمارا کو ایسا لگے کر لے گا پھر دوسرے سال میں ایسا ہوا گی وہ ڈمبل ڈمبل اٹھانے لگ گیا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جمپ کرنے لگ گیا تو اسی حساب سے پھر ہم نے اس کو ایک سال شروع کروا دی گیا لگوں سے تو میں یہ سندیش دیجنا چاہتا ہوں کہ اب ہمت نہ ہارے ان چیزوں میں لوگ ڈاؤن بے شک ہے جو آپ مومنٹے مطلب جو ایک سال کرتے ہیں آپ اپنی جھاری رکھے اگر اس حساب سے ہم سوچے کہ لوگ ڈاؤن ہو گیا وہ ہم ایک سال نہیں کر دوسرے پاتے یا کچھ نہیں در ادھر نہیں جا سکتے تو وہ گلد دھارنا ہے کیونکہ اپنے اپنے موز کر سکتے ہو گھر میں کچھ چھوٹی موٹی ایک سال کر سکتے ہو کاریوں کر سکتے ہو جن کے بعد سمان ہے وہ سمان کی سال سے کر سکتے ہیں جن کے بعد نہیں ہے تو اپنے جو دیشتر کے سال یہ وہ تو کر سکتے ہے